اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می نیو ویڈیو آئی ہوپ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے اور نئے سال کو بہت اچھے سینجوئے کر رہے ہوں گے تو جی میں آج بنانے جا رہی تھی آلو مٹر کیمہ بہت ہی مزیدار سی یہ ریسپی بن کر تیار ہوگی اور سردیوں میں ویسے بھی جو خوشک سالن ہیں وہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں چلیں جی بسم اللہ پڑھ کے میں نے ڈال دیا تھا گھی اور گھی تھوڑا سا آپ نے زیادہ ڈالنا ہے اور اس میں آپ نے کیمہ ڈال دینا ہے تھوڑا سا جو ہے نلی والا جو ہوتا ہے نا پارٹ وہ بھی آپ نے ڈال دینا ہے تاکہ اچھا ٹیسٹ آجائے آپ کے کیمہ کا کیمے کو آپ نے اچھی طرح زیادہ سارے گھی میں بھون لینا ہے میں نے بھی تھوڑا سے زیادہ گھی لیا تھا عام روٹین میں میں تھوڑا گھی ڈالتی ہوں لیکن میں نے آج زیادہ گھی لیا تھا کیونکہ تھوڑا اچھا لگے گا آلو بھی جائیں گے مٹر بھی جائیں گے تو پھر یہ بیلنس ہو جائے گا گھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمے نے جو ہے اپنا پانی نکالا ہے اور وہ اسی میں ہی اچھی طرح بھون رہا ہے اور آپ نے ساتھ ساتھ سپون سے اس کو میش کیے رکھنا ہے اس کی جو گھٹلیاں وہ نہیں بننے دینی اور ساتھ ساتھ میں نے ڈالا جی گرم مسالہ جو ثابت گرم مسالہ بیسیک ہوتا ہے وہ آپ نے ڈالنا ہے زیرا لے لینا کالی میرچ لانگ اور ساتھ دالچینی لے لیجئے گا ایک دو جو بادیان کے لیف ہوتے ہیں وہ لے لینا ہے ساتھ اور وہ آپ نے اس میں ڈال کر اس کو اچھی طرح آپ نے گھومانا ہے پانی جو ہے اس کا بالکل آپ نے ڈرائے کر لینا ہے ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتا تھا کہ روز کیا بنانا ہے تو اب جب سے ویڈیو بنانا شروع کی ہیں تو اب نیو نیو آئیڈیاز آتے ہیں کہ یہ بنا لوں یہ بنا لوں آج یہ نہیں ہونا چاہیے آج یہ ہونا چاہیے اس طرح سے یہ دیکھیں جی میرا اچھی طرح جو ہے نا باتوں باتوں میں کیمہ بھی جو ہے وہ بھون چکا ہے اور گھی جو ہے وہ آپ کو سیپرٹ دکھ رہا ہوگا اور پانی جو اچھی طرح خوشک ہو چکا ہے اور میں نے یہ ہینڈ چوپر میں تقریباً تین جو چھوٹے میڈیم سائز کے پیاز ہوتے ہیں وہ میں نے چوپ کر لیے تھے اب میں نے اس میں یہ ڈال دینا ہے بہت ہی جھٹ پٹ اور جو ہے نا کوئی کریسپی ہے فوٹا فٹ یہ بن کر تیار ہو جاتی ہے ساتھ میں نے لے لیے تھے دو ٹاماٹر بڑے سائز کے اس کے اندر آپ نے لسن اور ادرک ڈال کر اچھی طرح اس کو بھی ہینڈ والا جو چوپر ہے نا اس کو چلا دینا اور یہ نا ایسے بالکل چوپ ہو جائیں گے اور میں یہ چوپ کر کے ہی ڈالتی ہوں آپ کا دل کرے تو آپ پیس لیں لیکن زیادہ اچھا چوپ کرنے سے ہی یہ اس کا ٹیسٹ آتا ہے دو ٹاماٹر جو ہیں وہ میں نے لسن ادرک کے ساتھ چوپ کر لیے تھے اور جو باقی کے تین ٹاماٹر ہیں وہ میں نے گرائنڈ کر لیے تھے پانی ڈال کرنا آپ جیسے پیسٹ بناتے ہیں اس طرح سے آپ نے پیسٹ بنا کر اس میں ڈال دینا ہے اس کے بعد جی میں نے لے لیے تھے مٹر میں نے بنا کے پیکٹ رکھا وہ ہوتا ہے پھر جب یہ دل کرتا ہے پھر یوز کیا اور اسی وقت کام آسان ہو جاتا ہے اس طرح سے آپ بھی مٹر جو ہے نا وہ بنا کر پیکٹ اس طرح سے ایئر ٹائٹ میں نا رکھ لیں سردیوں میں تو بہت اچھے لگتے ہیں مٹروں والے چاوال لونچ ہے اچھی اس چیز میں بھی مٹر ڈال دو بہت اچھا ہے وہ جو ہے سالن بن جاتا ہے اب یہ مزیدار سے گرین کلر کے لگ رہے ہیں بہت ہی فریش فیل ہو رہا ہے ان کو دیکھ کر اور بہت ہی جو سالن کی لک ہے وہ بہت ہی مزیدار ہے بغیر لال میرچ کے اور جی اب یہاں پر میں مسالے خوشک ڈال رہی ہوں حلدی ڈالنی ہے نمک ڈالنے ہے جو بیسیک آپ کے گھر کے مسالے ہیں آپ نے وہی ڈالنے ہیں خوشک ڈھنیا ڈالنے اور لال میرچ یہ ڈال کر آپ نے اچھی طرح سے اس کو بھون لینا ہے اس ریسپی میں بس آپ نے بنائی کا کام جو ہے وہ تیز آنچ پر رکھنا ہے تاکہ آپ کا مسالہ وہ اچھی طرح بھونے اور گلہ وہ ہو بلکل سارا کچھ پیاز بھی نہیں دیکھ رہے آپ کو ٹاماٹر کچھ بھی نہیں آپ کو دیکھے گا اچھی طرح اس میں نہ مسالے میں مر جو جائے گا سب کچھ اور اس کے بعد آپ نے کیوب شیپ میں کٹ لینے ہیں آلو میں نے بھی اتنے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں آلو کٹ کر لیے تھے اور اس کے بعد آپ نے آلو ڈال دینا ہے اور اچھی طرح اس کو بھوننا ہے اچھا جی تو آپ کو ایک بات اور یاد کرواتی چلوں کہ آپ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک کر لیں اور شیئر کر لیں کومنٹ بھی اپنے ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسی جو ہے نا میری ویڈیوز لگ رہے ہیں اور جلدی سے میرا واش ٹائم بس کمپلیٹ ہو جائے میری بڑی دلی خواہش ہے کہ میرا واش ٹائم جلد سے جلد کمپلیٹ ہو یہاں پہ میں نے ایک گلاس جو ہے نا وہ پانی کا ڈالا تھا چھوٹے والا اور وہ ڈال کر میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو کور کر دیا تھا اور آپ نے بھی اسی طرح صحیح کرنا ہے تاکہ جو آلو ہیں اور جو وہ نلی ہے اور جو کیمہ ہے نا وہ اچھی طرح گل جائے اس کے بعد جو ہے میں نے پانی کو پھر دوبارہ اچھی طرح خوشک کر لیا تھا ایک میں نے ہری میریچ بھی ڈال دی تھی جو سا سا پانی ڈال دو نا تو ہری میریچ کا بھی جو ہے نا خوشبو وہ بہت ہی زبرداست لگتی ہے یہاں پر دیکھیں جی میرا جو پانی ہے وہ اچھی طرح ڈرائے ہو چکا تھا اب میں اس پر ڈالوں گی تھوڑا سا اور پانی آپ نے پانی ضرور ڈالنا ہے تاکہ جو ہے آپ کا جو کیمہ ہے نا وہ گل جائے اب میں اس میں نہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے نہ اس کو بھون رہی ہوں تاکہ جو مسالے ہیں نا وہ اچھی طرح سے آلو اور کیمہ کو نہ پکڑ لیں آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کون کون سی جو ڈشیز ہیں نا سردیوں میں آپ کی فیبرٹ ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ضرور بنیں اور یہاں پر میں نے ہری میریچ کٹ کر کے ڈالی ہے ایسے پیسیز میں کیونکہ میں نے لال میریچ کم ڈالی تھی اس وجہ سے میں نے جو ہے وہ ہری میریچ زیادہ ڈال دیا اب ساتھ جی ہم میں نے تقریباً ایک گلاس جتنا پانی ہوگا یہ میں نے ڈالا آپ نے مطلب ایک گلاس سے تھوڑا سا کم رکھیے گا آدھے سے تھوڑا سا زیادہ ہو اور یہ دیکھیں جی اب میں اس کو کار دوں گی تقریباً بیس منٹ کے لیے کور کور لگا دینا ہے آپ نے تھوڑا سا سائٹ سے چھوڑ کر اور جی اس کے بعد آپ کے پاس زبردست سا جو ہے نا وہ مسالے دار مسالے دار بھرا ہوا نا آپ کو مل جائے گا اس میں اور آج کا لیموں کا بھی بہت زیادہ وہ ہے پڑا موسم آیا ہوئے تو میں نے لیموں نکال کر رکھے ہوئے تھے تو وہ میں نے یہاں پر لیموں کا جو رس ہے نا وہ دو چمعہ ڈال دیا اور بہت ہی مزیدار مسالے دار زبردست سا بہت ہی ہاں ہاں ڈیلیشیس سی جو ہے نا ہماری وہ ریسپی بن کر تیار ہو رہی تھی اور جلدی سے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اس طرح بھی آپ نے ضرور بنانا ہے اور بنا کر مجھے ضرور اس کا جو ہے ریویو بھی دینا ہے کہ آپ کو کیسا لگا بہت ہی آپ کو یہ زبردست اور مزے کی دار جو ہے نا یہ ریسپی لگے گی اینڈ میں جی ہمارا جو فیورٹ چیزیں ہیں دھنیا ہے اور گرم مسالہ پیسا ہوا یہ آپ نے ڈال دینا ہے اور بہت ہی آپ کی کمال ترین جو ہے نا وہ ریسپی بن کر تیار ہو جائے گی اس کے بعد میں تھوڑے دیر کے لیے اس کو کور لگا دوں گی تاکہ جو جتنے بھی گرم مسالے کی سموک ہے نا وہ ہمارے آلو کی میمے آ جائے ایسے جی یہ تو بان کر ہمارا ہو گیا تیار اور آپ نے جلدی سے کومنٹ میں بتانا ہے کہ آج آپ کیا پکا رہے ہیں اور آپ کو آلو مٹر کی ماں کتنا پسند ہے کیونکہ یہ صبح جو گھی والی روٹی ہے اس کے ساتھ بھی بہت اچھا لگے گا اور اگر آپ اس طرح نہ کھائیں ایک روٹی کے اوپر ڈال کر تو نہ کھائیے گا آپ اس کو کیجئے گا میش کر کے روٹی میں لگا کہ مزیدار سپراتھا بنا کے کھائیے گا میں تو یوں ہی کھاؤں گی چائے کے ساتھ مزہ ہی آجائے گا چلیں جی جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں آپ بھول جاتے ہیں جاتے جاتے نا میری ویڈیو دیکھتے دیکھتے پھر آپ اگلی ویڈیو پر چلے جاتے ہیں آپ نے ضرور لائک کرنے شیئر کرنے اور سبسکرائب کرنے نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی اللہ حافظ